بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوئیٹ آف قرآنی کی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے الحق اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام اور اس کے ساتھ اگر آپ کے کوئی نقصان ہونے والا یا کوئی کسی مصیبت میں آپ کہ کوئی ایسی مصیبت آپ پر پڑی ہے یا بہت بڑا کوئی نقصان ہے تو آپ اس میں سے اپنے آپ کو کس طرح سے نکال سکتے ہیں اس وظیفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام کے وظیفے کے ساتھ آپ بہت بڑے نقصان سے باج سکتے ہیں بہت بڑی مصیبت سے باج سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو چکی ہو تو آپ اس کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور بہت ہی عقیدت پیار محبت کے ساتھ پڑھنا ہے جب کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے نماز کی پبندی لازمی کیا کریں اور نماز کی پبندی کے ساتھ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلتیں اور پرکتیں حاصل ہوتی ہیں تو آپ نے نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں جس نے ان کے لیے یعنی کہ اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو ادا کیا اور پڑا رکوع سجود بھی جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے ہی کیے ہیں اور بڑے خوشی و خضو کے ساتھ نماز ادا کی تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کی پبندی نہیں کی نماز کی پبندی میں کتاہی کی یا نماز چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے یعنی کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی کہ جو شخص پبندی کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے تو اس کو نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس اس بندے کے لئے کوئی بخشش ہے اور چاہے گا تو بخش دے گا اگر نہیں چاہے گا تو سزا دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بینیاز ہے وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے کہ کوئی عمل بندے کا ایسا اللہ کو پسند آ جائے کہ وہ بہت گناہ گار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور بہت زیادہ عبادت کرنے والا جو ہے وہ جب غرور میں آ جائے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں میں تو بڑا تحجد گزار ہوں تو اللہ تعالیٰ کو وہ اس کا غرور میں آنا تکبر کرنا جو ہے وہ نا پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ شیطان جیسے انسان یعنی کہ دیکھیں ابلیس نے کتنی زیادہ عبادت کی تھی اور ایک سجدہ نہیں کیا تو شیطان بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا دیا کہ دنیا اور آسمان کسی ایسے کونے میں نہیں جہاں اس نے عبادت نہیں کی کوئی بھی کونہ ایسا نہیں کہ جس جگہ پہ اس نے عبادت نہیں تھی کی لیکن اس کو اس کے تکبر نے اور اس کے غرور نے شیطان بنا دیا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو غرور اور تکبر سے بچائے اور جو انسان عبادت گزار ہیں متقی ہیں پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی تفیق دے کیونکہ جو انسان جھک جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے اور جو انسان اکڑ جاتا ہے اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھکنے والا اور سجدہ ریز رہنے والا بنائیں یعنی کہ جو انسان جو بندہ احتمام اور بڑے شوخزو کے ساتھ بڑی فکر کے ساتھ اچھی طرح سے نمازیں ادا کرے گا تو اولاں تو وہ خود ہی گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا اور اگر شیطان یا نفس کے قریب سے کبھی اس سے گناہ سرزد ہو بھی جائیں تو نماز کی برکت سے اس کو توبہ استغفار کی تفیق ملتی رہے گی اور وہ انسان جو ہے یعنی کہ جب وہ نمازیں پڑے گا تو اس کو ان کے برائی کی طرف جانے کی تفیق نہیں ملے گی اور پھر نماز کی بجائے خود گناہوں کے میل کچیل کو صاف کرنے والی اور بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت و انائت کا مستق بنانے والی اور وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے لیے بھی بایسے رشک ہے اس لیے جو بندے نماز کی شرائط و عداب کا پورا احتمام کرتے ہیں بڑے خوشوخزو کے ساتھ ہر نماز ادا کرنے کے عادی ہوں گے ان کی مغفرت بلکل یقینی ہے اور جو لوگ دعوے اسلام کے باوجود نماز کے بارے میں کتاہی کریں گے ان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ جو فیصلہ چاہے گا کرے گا چاہے ان کو سزا دے یا اپنی رحمت سے معاف کرما دے اور بخش دے بہرحال وہ سخت خطرہ میں ہیں یعنی کہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں وہ خطرے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما سکتا ہے تو ان کے مغفرت اور بخشش کی کوئی گرنٹی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق دیے رکھے کہ ہم پانچ وقت نماز کی پبندی کریں اور وقت پر نماز ادا کریں اور صدقہ خیرات کرتے رہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ مسیبتوں پریشانیوں سے بچائی رکھے تو اپنے اخلاق کو بھی بہت زیادہ بہتر بنائیں بہت اچھے اخلاق والے جو بد زبان اور برے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں ہے کیونکہ بعض آپ کی زبان کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ سزا دلوار ہی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبان کے بول جو ہیں وہ بہت اچھے ہمیں ادا کرنے کی تفیق دے اور ہمیں پانچ وقت نماز کی تفیق دے اور ہمیں صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اچھا کام کرنے کی تفیق دے جو دین کے مطابق ہے ہمارے جو دین میں جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو پسند ہے جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اور پیارے اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں وہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق عطا فرمائے تو الحق کو برحق و برقرار رہنے والا یہ وظیفہ ہے اور اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے جو شخص چکور کاغذ کے چاروں کونوں پر الحق کو لکھ کر تحجد کے وقت کاغذ کو ہتیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرے انشاءاللہ اس کی کوئی گمشدہ چیز جو ہے جہاں گم ہوا کوئی سمان ہے وہ بھی مل جائے گا اور اگر ان کے کوئی بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے یا بہت بڑے نقصان میں کہیں وہ کھڑا ہے یا کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے تو جب یہ لکھ کر تحجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ تو برحق و برقرار ہے تو تیرے آگے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے تو کرنے والا ہے تو مولا میری مشکل کو آسان کر دے میرے نقصان کو نفع میں بدل دے اور میری مصیبت کو خوشی میں بدل دے اور میرے غم کو میری تندرستی کا میری خوشی کا بنا دے تو اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالی تو بہت ہی غفور و رحیم ہے وہ تو رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ تو سننے والا ہے تو مولا بہت زیادہ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم کی برکت سے آپ کی یعنی کہ جو بھی کوئی گم ہوئی ہے چیز جو بھی کوئی نقصان ہونے والا ہے جو بھی کوئی مصیبت آنے والی ہے وہ آپ کی ٹل جائے گی تو آپ نے اس کو کرنا ہے اور بہت زیادہ اس کی فضیلتیں حاصل کرنی ہیں اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بے لائکن کو پریس کر دیں ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ